اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یسلونہ علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ونبینا وشفینا ومولانا محمد وعلا آل محمد وبارک وسلم محترم خواتین و حضرات اسلام علیکم پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا مزبان انیق احمد خواتین و حضرات قرآن کریم کی چنہ آیات پر گفتگو ہوتی ہے پیر منگل بدھ اور جمعیرات ان چار دنوں میں ہم اپنے ملک کے ممتاز علماء سے سیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کیا پیغام اور کیا درس ہدایت اور کیا روشنی ہمیں فراہم کر رہا ہے کس کس انداز میں اور ہمیں کہاں دیکھنا چاہتا ہے ہمیں کس طرح دیکھنا چاہتا ہے ہمارے ملک کے ممتاز علماء ترشیف لاتے ہیں اور ہمیں تعلیم کرتے ہیں ان آیات کو بالکل واضح انداز میں اور بہت آسان الفاظ میں بیان کر دیتے ہیں اور قرآن کریم کا علم ہم تک منتقل کرتے ہیں ہم اپنے معذر ظلم آ کے بڑے شکر گزار خبرتین وزرات آج کی جو آیات ہیں وہ سورہ آل عمران کی آیات ایک سو تیس اور ایک سو چونتیس ہیں ان دو آیات پر ہم آج سیکھیں گے خبرتین وزرات اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دور کر چلو اس راہ پر جو تمہارے رب کی بخشش اور جنت کی طرف جاتی ہے وہ جنت کے جس کی وسط زمین اور آسمانوں جیسی ہے زمین واحد میں آیا ہے اور آسمان جمع میں خبرتین وزرات یہاں دور کر چلو مسابقت کرو وستبق الخیرات بھی قرآن کریم میں ایک اور جگہ آیا ہے کہ نیکیوں میں مقابلہ کرو سبقت لے جانے کی کوشش کرو یہاں بھی بات فرمائی جا رہی ہے دور کر چلو اس راہ پر جو تمہارے رب کی مغفرت اور جنت کی طرف جاتی ہے جس کے وسط زمین اور آسمانوں جیسی ہے اب یہاں بہت ساری باتیں آئیں گی اس حصے میں یعنی اس آیت کے اس حصے میں کہ یہاں پر طلب مغفرت یعنی جنت کی طرف جانے کے لیے ایک سیڑھی ہے ایک راستہ ہے مغفرت اور مغفرت کا نتیجہ جنت اور جنت کی وسط جو یہ تمثیل یہاں بیان ہو رہی ہے اس تمثیل کے کیا معنی ہے کیا انسان کے ذہن میں جنت اور جہنم کی سمائی ہو سکتی ہے یہ بھی ہم سوال رکھیں گے اپنے معزز مہمان کی خدمت میں خواتین وزرات اور پھر اللہ تعالیٰ مومنین کی صفات بتا رہا ہے کہ جنت کن کے لیے ہے اوہدت للمتقین اللذین ينفقون فی السرائے والدرائے والکازمین الغیز والعافین عن الناس واللہ یحب الموسنین یہاں یہ آیت مکمل ہو رہی ہے یعنی ایک سو چونتیسویں آیت کہ جنت ان لوگوں کے لیے ہے ان مومنین کے لیے ہے ان متقیوں کے لیے ہے کہ جو تنگ حال ہوتے ہیں تب بھی اللہ کی راہ میں خرص کرتے ہیں خوشحال ہوتے ہیں تب بھی اللہ کی راہ میں خرص کرتے ہیں جب بے پناہ دولت ان کے پاس ہوتی ہے تو وہ دولت کے عیش میں بلکل کسی نشے میں مبتلا نہیں ہوتے دولت کے بلکہ وہاں بھی انہیں اللہ یاد رہتا ہے اور جب بہت ہی غریب ہوتے ہیں نفلسی ہوتی ہے فقر کا عالم ہوتا ہے تو تب بھی خرص کرتے ہیں یہ نہیں کہتے کہ ویسے ہمارے حال خراب ہیں اب ہم کیا اللہ کی راہ میں خرص کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ اللہ کو ہر حال میں یاد رکھتے ہیں قازمین الغیز غصے کو پی جاتے ہیں آفینہ عن الناس لوگوں کے قصور ماف کرتے ہیں واللہ یحب الموسنین اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے احسان کرنے والے اللہ کے محبوب ہو جاتے ہیں اللہ اکبر خواتین وزراء سیکھیں گے محترم ڈاکٹر حمد لکھوی صاحب سے ڈاکٹر صاحب میں بڑا ممنون بڑا شکر گزار آتشریف لائے خواتین وزراء ڈاکٹر صاحب ایک ہمارے ملک کا جانا مانا نام ہے بہت مقبول بہت معروف نام پڑھاتے ہیں پوری زندگی بس قلم کی مزدوری میں گزر گئی دین ہیں پنجاب یونیورسٹی میں ہم سب کے استاد محترم ڈاکٹر حمد لکھوی صاحب لکھوی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورہ آل عمران اور آیات ون تھرٹی تری اور ون تھرٹی فور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ وَجَنَّةٍ عَرْدُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْدُ وَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّائِ وَالْدَّرَّائِ وَالْكَاذِمِينَ الْغَيْزِ وَالْكَاذِمِينَ الْغَيْزَ وَالْعَافِينَ عَنِ الْنَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمِ دوڑ کر چلو اس راہ پر جو تمہارے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف جاتی ہے جس کی وسط زمین اور آسمانوں جیسی ہے اور وہ ان خدا ترس لوگوں کے لیے مہیہ کی گئی ہے جو ہر حال میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں خواہ بدحال ہوں یا خوشحال جو غصے کو پی جاتے ہیں اور دوسروں کے قصور معاف کر دیتے ہیں ایسے نیک لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں صدق اللہ لزیم خواتین وزرات محترم ڈاکٹر حمار لفی صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ رکھیں ہم آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال کل کے پوچھے کہ سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں کل کا سوال یہ تھا کہ امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ شہادت کے وقت کی صورت کی تلاوت فرما رہے تھے درست جواب صورہ بقرہ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے غضب خیبر کس سنہ ہجری میں ہوئی سات سنہ ہجری میں یا آٹھ سنہ ہجری میں یا نو سنہ ہجری میں جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے ہمارے فون نمبرز ہیں 009-21345-27009 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009-221-343-00980 ہمارا ای میل ایڈریس پی ایس ایڈ دنیا ٹی وی ہمارا ایس 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 کا نمبر 3031 اور ہمارا وارٹس ایپ کا نمبر ہے 0092-321-825-0194 حضرت ارشاد فرمائیے ڈاک صاحب اللہ کیا فرما رہا ہے پیچھے تو کفار کو سزا ان پر عذاب اس کا ذکر ہو چکا ہے اب یہاں اللہ متقیوں کو انعام دے رہا ہے ان کی صفات بتا رہا ہے ارشاد بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ الامران میں جہاں یہ آیات وارد ہوئی ہیں یہ بنیادی طور پر اس سے پیچھے جو آپ نے فرمایا کہ کفار کا ذکر بھی ہوا ہے تو اصل میں غزوہ اہد کے اوپر تفسرہ چل رہا ہے اور غزوہ اہد کے بعد کے جو حالات ہیں اس میں مسلمانوں کو ظاہری طور پر کچھ منافقین کا سامنا بھی تھا اور پھر عملی طور پر ایک ایسا واقعہ غزوہ اہد کے دوران ہوا جس میں مال غنیمت کے کی وجہ سے لوگوں نے کچھ صحابہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلافرزی کی عدم تفہیم کی بنیاد پر اور پھر اس کی بعد میں ایک یعنی ایک نتیجہ بھی برامد ہوا تو یہ وہ سارے حالات تھے جس میں مسلمانوں کو دل گرفتگی بھی تھی اور پھر ان کو اس بارے میں بہت کانشس بھی تھے کہ ہمیں اب کیا کرنا چاہیے کونسا ایسا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے جو طرز عمل جو ہے وہ ہمیں اللہ کے قریب کر دے اور کس طرز عمل سے ہم اپنی پوری زندگی اس پرفیکٹ آئیڈیل صورتحال میں گزار سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو مقصود ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے تو ایسی صورتحال میں یہ چند یہاں پہ احکام دیے جا رہے ہیں اور یہ بالکل یوں کہہ لیجئے کہ یہ جو تین چار آیات ہیں اس سے ماہ قبل کی آیات بھی اور اس کے بعد کی بھی دو تین آیات یہ ایک مضمون کے اعتبار سے اوورال جو سیکونس ہے اس میں یہ جملہ محترزہ کی حیثیت رکھتی ہیں کیونکہ بنیادی طور پر ایک واقعے کے اوپر تبصرہ ہو رہا ہے اور اس واقعے کے اوپر تبصرے کے دوران اور اس میں منافقین کا جو کردار ہے اس کے تبصرے کے دوران میں جب یہ چند حکام دیے جا رہے ہیں تو اس کا خاص معنی یہ ہے لہٰذا اس میں وَسَارِعُ جو یہ صورت سے ہے اور صورت کا معنی ہوتا ہے جلدی کرنا یا دوڑنا اور آپ نے درست ترجمہ فرمایا کہ دوڑو اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری زندگی کی انسان کی جو ایکٹیو سٹرگل ہے وہ ایک خاص مقصد کے تحت ہونی چاہیے پوری زندگی کا انسان کا منحج اور اسلوب جو ہے وہ ایک ٹارگٹ کو سیٹ کر کے اس کو فکس کر کے اس کے پیچھے بھاگنا چاہیے یعنی نہ یہ کہ آپ کو وقتی طور پر کسی مادی چیز کی کوئی کشش آپ کو آپ کے طرز عمل کو خراب کر دے یا وقتی طور پر کوئی شخص جو ہے وہ اپنے جبر یا ظلم کے وجہ سے آپ کا ٹریک چینج کر دے بہت سارے معاشرتی سیاستی معاشی ایسے اسباب اور ایسے احوال پیدا ہو جاتے ہیں جو انسان کے لیے طرز عمل کو اس کے کردار کو تبدیل کرنے کا باعث بن سکتے ہیں تو اوبرال اس وقت کے صحابہ اکرام کو بھی اور جو آنے والی جو زندگی ہے جو قیامت تک کے لیے یہ رہنمائی موجود ہے کہ اب ایک ٹارگٹ سیٹ کیجئے اور ٹارگٹ کیا ہے وہ ہے اللہ کی مغفرت اور اللہ تعالیٰ کی جنت جب یہ ٹارگٹ سیٹ ہو گیا تو باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کے زیل میں آ جاتی ہیں اور اس میں پھر وہ ساری صفات پیدا ہو جاتی ہیں جن صفات کا آگے قرآن حکیم نے ان آیات میں ذکر کیا ہے جنت کی جب بات کی تو فرمایا اعیدت للمتقین جو وہ جنت ہے وہ متقیوں کو بلے گی وہ عام آدمی جس شخص کے دل میں تقوی نہیں ہے جو جس شخص کے دل کی صفائی طہارت اور تذکیہ نہیں ہو چکا وہ وہاں نہیں پہنچ سکتا جس سے گناہ ہوئے ہیں جس سے زندگی میں غلطیوں ہی ہیں وہ ایک تطہیر کے عمل سے گزرے گا وہ جو تطہیر کا عمل ہے اس کا نام مغفرت ہے لہٰذا تم اللہ کی مغفرت کی جانب دوڑو اور اس تطہیر کے عمل سے گزر کے اس فرسٹ سٹپ سے گزر کے آگے جنت ہے اور جنت کو اصل الٹیمیٹ ٹارگٹ رکھو اور جب اس طرح رکھو گے تو تمہاری زندگی کا جو موڈ سیٹ ہوگا جس موڈ پہ تم لگ جاؤگے جو زندگی کا منحج اور اسلوب تیہ ہوگا وہ ہوگا جس کو متقی کہا جاتا ہے اور ایسے متقیوں کے لئے ہی اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی ہے اور اس کو ٹارگٹ سیٹ کر کے یہ پوری زندگی کا ایک طرز عمل تعلیم کیا جا رہا ہے سبحان اللہ یعنی طلب مغفرت اور مغفرت ہو گئی تو یعنی حصول جنت تو مغفرت اصل کیا نتیجہ ہے جنت میں جانے کا مغفرت ہو گئی تو اب ہمیں یقیناً ہمارے لیے ہمارا جو اصل مقام ہے اب جنت ہے ٹھیک ہے ڈاکسا یہ ٹھیک ہے اصل میں اس کو سٹیپ سمجھنا چاہیے دیکھیں جب کامیابی کی بات ہم شریعت اسلامیہ میں یا قرآن کی دیوی استلاحات میں ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک منزل یا ایک درجہ کامیابی کا یا ایک سٹیپ ہمیں ملتا ہے جس کو ہم نجات کہتے ہیں اور دوسرا سٹیپ ہے جس کو فلاح کہا جاتا ہے اور تیسرا سٹیپ ہے جس کو فوز کہا جاتا ہے اس کو آپ سٹیپ بھی کہہ سکتے ہیں یا آپ یہ کہہ لیجئے کہ اسی کامیابی کو بیان کرنے کے مختلف انداز ہیں لیکن جب ہم اس کو سٹیپ قرار دیتے ہیں تو نجات دراصل اللہ کے عذابوں سے نجات کی بات ہے انسان کوئی نئی دنیا میں ایسا جس سے غلطی اور گناہ نہ ہوا ہو صرف انبیاء کو اللہ کی طرف سے ایمیونٹی حاصل ہوتی ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے ماسومن الخطا بنایا ہوتا ہے باقی ہر انسان کل بنیاد و خطا ہر شخص سے خطا ہو جاتی ہے بہترین خطاکار وہ ہیں جو واپس آ جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خطا تو ہر ایک سے ہوتی ہے اس کو پھر مغفرت کی ضرورت ہوتی ہے اس کو عذابوں سے بچنے کے لیے اللہ کی مغفرت کی ضرورت ہوتی ہے یہ جو نجات ہوتی ہے یہ دراصل ہر قسم کے گناہوں کی پاداش میں جتنا بھی اس کے لیے عذاب یا سزا جس کا امکان ہو سکتا ہے اس سارے امکان کو ختم کرنے کا نام مغفرت ہے مغفرت اللہ کی رحمت کے ڈھام لینے کا نام ہے مغفرت کا معنی ہی ڈھام لینا ہے جب اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو ڈھام لیتا ہے تو اس کے سارے گناہ صاف ہو جاتے ہیں گویا یہ پہلا سٹیپ ہے اس کامیابی کی طرف اس کے بعد ہے فلاہ فلاہ جنت میں داخلے کا گویا ٹکٹ ہے آپ جنت میں داخل ہو گئے فوز جو ہے وہ اس ساری کامیابی کا جو تکمیلی سٹیپ ہے مکمل ہونے کا جو سٹیپ ہے اس کا نام فوز ہے لہٰذا آپ یوں کہہ لیجئے یہاں جو مغفرت اور جنت کی بات کی گئی ہے تو وہ جو نجات فوز اور فلاہ ہے اس کے عملی سٹیپ ایک مغفرت ہے اور پھر اگلا جنت ہے اور جنت کے اندر جس شخص کا جو مقام متعین کیا گیا ہے اس مقام پر جب کوئی شخص جا کے فائز ہو جاتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ اس کو فوز یعنی وہ کامیابی کا آخری سٹیپ حاصل ہو گیا اور جو ذالک الفوز العظیم یہ بڑی کامیابی ہے اور بڑی کامیابی اس جنت میں اس مقام کا حصول ہے پھر آگے جنت کے درجے ہیں جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سب سے عالی درجہ ہے اس جنت کو مانگا کرو اس کا نام جنت الفردوس ہے اور فرمایا کہ وہ سب سے بلند بھی ہے اس میں سے جنت کی نہریں ساری سارے سرچشمیں بھی وہی پہ ہیں اور اس کے اوپر سوائے اللہ کے عرش کے اور کچھ نہیں ہے وہاں اللہ کا عرش جو ہے وہ اس جنت الفردوس کی چھت ہے اور اس جنت الفردوس کا سوال کیا کرو یہ پھر آگے جنت کے اندر آگے اجزاء ہیں اور اس میں پھر مزید تعلیم دیں گئی سبحان اللہ سبحان اللہ بلکل کلیر ہو گئی بات یہ ہے اب ڈاک صاحب یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک تمثیلی انداز میں بیان فرما رہا ہے کہ جنت یہ وہ جنت ہے کہ جس کی وسط اب یہاں پر عرض کا لفظ آیا ہے ذرا اس عرض کو بھی آپ کھول دیجئے ہمیں سمجھا دیجئے اور یہ کہ وہ جنت ہے جس کی وسط زمین اور آسمانوں جیسی ہے تو میں نے انٹرو میں ایک بات کہنی کی کوشش کی تھی ایک سوال رکھا تھا کہ زمین یہاں پر واحد میں آ رہا ہے بلکہ پورے قرآن کریم میں واحد ہی میں آیا اور جب آسمان تو اس کے اندر آسمان جمع کا سیغہ استعمال ہو رہا ہے تو یہاں اللہ کیا فرما رہا ہے یعنی کیا ایک ترغیب دلا رہا ہے ارشاد دیکھیں جو جنت ہے اس کو وہ ایک بہرحال مقام ہے اور جو مقام ہوتا ہے اس کا ایک طول اور ایک عرض ہوتا ہے انسان کے کونسپٹ سے بڑھ کر ہیں ہی نہیں کہ جب بھی انسان کسی مکان کا تصور کرتا ہے کسی جگہ کا کسی مقام کا انسان تصور کرتا ہے تو اس کا ایک طول ہوتا ہے ایک عرض ہوتا ہے لمبائی اور چڑائی ہوتی لہٰذا اس کے بغیر تو کوئی تصور کر نہیں سکتا یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ اس جنت کی چوڑائی زمین و آسمان ہے عرض و حس سماوات والا عرض یہ جو یہ بھی فرمایا کہ وہ زمین و آسمان کی چوڑائی کی زمین و آسمان کی طرح اس کی چوڑائی ہے اس کی طرح کا عرض سما یہ الگ بیان ہے یہاں ہے عرض و حس سماوات ہے اس کی چوڑائی جو ہے وہ زمین و آسمان ہے اور جو آپ نے بات ارشاد فرمائی کہ سماوات جمع ہے اور عرض جو ہے وہ واحد ہے تو شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان جو آسمانوں کے بارے میں جو تصور کرتا ہے کہ یہ جو چھت ہے اوپر یہ کیونکہ انسان کی نگاہ کی حد ہے اور انسان کی نگاہ کی حد کے اوپر کیا ہے اس کو کچھ معلوم نہیں ہے آسمان ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو وسطیں ہیں جو انسان اوپر کی طرف دیکھتا ہے جہاں نظر کی حد ایک جگہ پہ جا کے ختم ہو جاتی ہے اور انسان اوپر نہیں دیکھ سکتا تو یہ کئی آسمان ہیں اوپر تلے اور اس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل بھی بعض حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ نے تفصیل بھی بیان فرمائی کہ یہ سات آسمان ہیں اور اس کے بارے میں اس کی چوڑائی اس کی موٹائی اس کا فاصلہ اس کے بارے میں بھی کچھ چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں مثال کے طور پر آپ نے فرمایا کہ زمین سے لے کر پہلے آسمان تک کا فاصلہ جو ہے وہ پانچ سو سال کا فاصلہ ہے اور پھر آسمان کی موٹائی جو ہے وہ پانچ سو سال کی ہے اسی طرح دوسرے آسمان تک کا فاصلہ پھر درمیان میں پانچ سو سال کا ہر آسمان کی مٹائی پانچ سو سال کی اب یہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سالوں کی بات فرمائیں آسمان کی بات کریں تو بالعموم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت تو نہیں فرماتے کہ اس سے مراد کون سے سال ہیں لیکن جب سائنسدان اس طرح کی کوئی بات کرتے ہیں تو وہ اس کو بالعموم نوری سال کہتے ہیں لائٹ یئرز کہتے ہیں اور لائٹ یئر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جتنا روشنی ایک سال میں سفر تیہ کرتی ہے تو یہ گویا پانچ سو سال کو جب ہم نوری سال قرار دیں تو یہ بالکل انسان کے وہم و گمان سے بہت زیادہ ہو جاتا ہے اور سات آسمانوں کا فاصلہ درمیان میں یعنی ایک بلندی ہے جو انسان کے حد ادراک سے باہر ہے چوان اللہ اب آپ نے بات فرمائی بہترین بات کہ انسان کے حد ادراک سے بھی آگے ہے انسان کے ذریعے میں اس کی سمائی نہیں ہو سکتی تو اللہ تعالی یہاں پر جو یہ قرآن کریم میں بیان کر رہا ہے یہ آیت رکھ رہا ہے جنت کا یہ عرض بیان فرما رہا ہے کیا بندگان خدا کو ترغیب دلانا ہے کہ اتنی لمبی چوڑی جنت ہے تو مغفرت طلب کر کے اس کو اپنی لگاہ میں رکھ کر وہاں جانے کی کوشش کرتے رہو یقیناً ترغیب دلانے کے لیے ہے اور انسانوں کو یہ سمجھانے کے لیے دیکھیں جنت کسی نے دیکھی نہیں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی ہے اعددت العباد الصالحین میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی جنت تیار کی ہے ما لا عین ان رات جس کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ولا ادن ان سمیعت جس کو کسی کان نے سنا نہیں ولا خطر على قلب بشر اور اس کا کسی بشر کے دل پر خیال بھی نہیں گزرا اس کے باوجود انیک صاحب پورے قرآن میں جنت کی دسکرپشن دیتا ہے یہاں تو چوڑائی اور لمبائی کی بات ہو رہی ہے ایک دسکرپشن جو قرآن میں بار بار آئی کہ وہ ایسی جنت ہے جس کے نیچے نہریں جاری ہیں یعنی باغ ہیں جس کے نیچے نہریں جاری ہیں جہاں پہ آپ دیکھتے ہیں جنت باغ نیچے نہریں جاری ہیں اور یہ بار بار قرآن یہ دسکرپشن دیتا ہے ظاہر ہے جس آنکھ جس کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں جس کے بارے میں کسی دل پر خیال بھی نہیں گزر سکتا اس کے بارے میں اس ڈسکرپشن کا کیا مطلب ہے تو اس ڈسکرپشن کا یہ مطلب ہے کہ انسان کی جو حصے جمالیات ہے اس کی تسکین کرنے کے لیے جو منظر نامہ کوئی مقام سب سے زیادہ جو تسکین دیتا ہے وہ گرینری ہے اور ساتھ پانی ہے پانی اور گرینری کا باغ اور پانی کا چشمے کا دریاء کا جو کمبینیشن ہے یہ انسان کو اس قدر اس کے لیے اٹریکٹیو بنتا ہے کہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے گھر بڑے بڑے ہوتلز بڑے بڑی بلڈنگز جو بنتی ہیں اس میں اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ اس میں جہاں گرینری ہوتی ہے اور پانی کا چشمہ فاؤنٹین لگا لیا جاتا ہے تو انسان کو اٹریکٹ کرتا ہے گویا انسان کی حصے جمالیات کی جو آخری حد ہے اس کے ادراک کی اس کو بطور ڈسکرپشن بیان کر دیا تاکہ اس کے ترغیب ہو جو آپ نے فرمایا بلکل ترغیب کے لیے یہ کہا جا رہا ہے اب اس کی وسط کے حوالے سے جو ترغیب ہے اس کے بارے میں فرما دیا کہ اس کا عرض اس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے اب چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے تو اس کے لمبائی کیا ہوگی اس کو آپ اندازہ خود ہی کر لیجئے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو جنت ہے وہ لمبائی چوڑائی میں نہیں ہے بلکہ وہ ایک گول گمبت کی شکل میں ہے اب یہ ساری چیزیں جو ہے صرف اور صرف سپیکولیشنز ہیں آپ جتنی مرضی کرتے جائیں جب اس کے بارے میں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیسی ہے اور وہاں جائیں گے تو انشاءاللہ پتہ چلے گا اور اس کو اس لیے خفیہ رکھا گیا ہے جنت کا معنی ہی ایسی چیز ہے جو چھپی ہوئی ہو انسان کے نگراؤں سے ہو جو لوگ اور اس کی صرف ترغیب کے لیے ہمیں یہ بتایا گیا ہے اور یہ ترغیب یوں کہہ لیجئے کہ اتنی بڑی جنت ہے اور اس کے بارے میں اس کی وسطوں کا بہت زیادہ تذکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر بھی ہوتا ہے مثال کے طور پر یہ فرمایا گیا جو آخری جنتی جنت میں جائے گا مسلم شریف کی غالبین حدیث ہے کہ وہ شخص جو آخری جنتی جہنم سے نکال کر اس کو جنت دی جائے گی وہ سٹیپ بائی سٹیپ جہنم سے باہر نکلے گا پھر وہ کہے گا اس درخت کے نیچے یا اللہ مجھے بھیج دے پھر اس درخت کے نیچے بھیجا جائے گا پھر وہ جنت کے دروازے پر پہنچ جائے گا کئی سٹیپ میں آکے پھر وہ جنت کے دروازے پر ہوگا تو پھر اندر سے وہ جنتیوں کی باتیں سنے گا ان کے آوازیں سنے گا اور اس کو جنت کی خوشبو محسوس کرے گا پھر وہ اس کو جنت میں اندر جانا چاہے گا پھر وہ دعا کرے گا آخری سٹیپ پر کہ یا اللہ مجھے جنت دے دے اللہ تعالیٰ اس کو پھر اللہ تعالیٰ مسکرا دیں گے اور اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں جانے کی اجازت دے دیں گے لیکن وہ یہ کہے گا باہر سے دیکھ کر کہ جنت تو بھر چکی ہے یا اللہ میں کہاں جاؤں میرے لیے جگہ دیں گے باہر سے دیکھ کے وہ یہ کہے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو یہ فرمائے گا کہ تم جاؤ تمہارے لیے جو میں نے جنت رکھی ہے وہ دنیا سے دس گناہ بڑی ہے اس دنیا سے دس گناہ بڑی جنت اس شخص کے لیے ہے جس شخص جو آخری جنتی ہے تو جو پہلا جنتی ہوگا اس کے لیے کتنی بڑی ہوگی اور پھر بعض اوقات ڈسکرپشن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی دی کہ جنت کے درجے ہیں مختلف اور ایک درجے سے دوسرے درجے کے جو جنتی ہیں وہ ایک درجے کا جہاں فرق ہوگا تو وہ ایک دوسرے کو ایسے دیکھیں گے جیسے ہم سورج چاند ستاروں کو دیکھتے ہیں یا ایک جگہ آپ نے یہ ڈسکرپشن دی کہ ایک درجے کا اور دوسرے درجے کا جو فرق ہے وہ سو سال کی مسافت ہے اب یہ جو سو سال پھر ونس اگین میں یہ کہوں گا کہ یہ لائٹیئرز ہیں کہ کیا ہیں البتہ ایک بات اس میں ضرور شابل کر لینی جائے کہ قرآن نے بھی اس زمان کی گنتی کو ہمیں ایک تصور دینے کے لیے بتایا کہ تمہاری گنتی کے ایک ہزار سال ہوں تو اللہ کی گنتی کا ایک دن ہوتا ہے اور اگر یہ جو سو سال پانچ سو سال درمیان میں سو سال کم یہ جو جتنی چیزیں ہیں یہ اگر اللہ کی گنتی کے برابر ہیں تو پھر ہمیں سمجھ ہی نہیں آسکتی وہ یقینا ہمارے حد دراک سے باہر ہے تو سوائے ترغیب اور تشویق کے کہ تم لوگ اس جنت کی فکر کرو اس جنت کے پیچھے دوڑو یہ جو دنیا انتہائی اپنی اہمیت کے اعتبار سے فضل کے اس باتے فضیلت کے اس باتے بھی کم ہے اور اپنی وسط کے اعتبار سے بھی انتہائی گھٹیا ہے اس کے پیچھے اپنی زندگیاں ضائع نہ کرو سبحان اللہ سبحان اللہ اہمیت بیان فرما دی گئی اور جنت کی اہمیت تو ہے ہی ہے اپنے اندر اہلیت پیدا کر لو عامال کے ذریعے اور عامال کے باوجود مغفرت طلبی ہر وقت کرتے رہو دوکس اب آپ فرما رہے تھے کہ انبیاء معصوم ہیں ہمارا ایمان اس پر لیکن معصوم ہونے کے باوجود یعنی معصوم انیل خطہ ہونے کے باوجود انبیاء نے بھی استغفار پڑھا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استغفار پڑھا کرتے تھے پوچھا کہ آپ تو بخشے بخشائیں آپ کیوں استغفار پڑھ رہے ہیں یہ مغفرت طلبی تو آپ نے کیا فرمایا افلا اکونا عبدن شکورا کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں تو شکر گزاری اللہ تعالیٰ کی ہما وقت ہوتی رہنی چاہیے اب اعدت للمتقین متقیوں کی صفات اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے لوگ صاحب یعنی یہ متقی ہیں اپنے اندر یہ اوصاف پیدا کرو قرآن کریم یہ تعلیم کر رہا ہے کون ہوتے ہیں جو جنت کی جن میں اہلیت ہے جو جنت کی طرف جائیں گے مغفرت طلب کرتے رہیں گے ارشاد یہاں سے فرمائے آپ کہ یہاں پر یہ لوگ کون ہوتے ہیں یہ تنگ دستوں یا فراخ دست اللہ کو ہمیشہ پیش نظر رکھتے ہیں یہ جو متقی ہونا ہے متقین اصل میں ایک ہما جہت صفت ہے جو اللہ کریم نے اپنے بندوں کی قرآن کے شروع میں سورہ بقرہ میں بھی بیان کی اور اس کی کچھ صفات وہاں بھی بیان فرمائیں اور قرآن میں جگہ جگہ متقین کی صفات بیان ہوئی ہیں اس کو ہم اختصار کے ساتھ یوں کہہ سکتے ہیں کہ متقی وہ ہوتا ہے جو کردار کے اعتبار سے اور اپنی قلبی کیفیات کے اعتبار سے اپنی ایمانی کیفیات کے اعتبار سے وہ ایک ہما جہت شخصیت اور ایک پختہ کردار اور پختہ ایمان والا آدمی ہوتا ہے اللہ کو متقی چاہیے اور متقی کا اس کی جو عام فہم جو اس کا مفہوم میں ارز کیا کرتا ہوں ہمیشہ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تقویہ ہونا تقویہ یہاں ہوتا ہے اس کا مقام دل ہے تو اس کے مطابق جب انسان کا کردار بنتا ہے تو انسان پریزگار بنتا ہے تو اصل میں وہ متقی ہوتا ہے جو زندگی اس ترجیحی نکتے پر گزارے کہ ہر وقت وہ اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی کوشش کرتا ہو اور ہر وقت وہ اللہ کی رضا مندی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہو اور اس کے دل میں یہ احساس جاگزین ہو اور ہر وقت تو اس کے دل میں یہ تڑپ موجود ہو کہ اللہ مجھ سے کوئی چھوٹی سی چھوٹی بات سرزد نہ ہو جائے جو تیری ناراضگی کا باعث بن سکتی ہے اور کوئی چھوٹی سی چھوٹی بات ایسی مجھ سے ہونے سے رہ نہ جائے جو تیری خوشنودی کا تیری رضا مندی کا باعث بن سکتی ہے جس کی زندگی اس مرکزی نکتے اس ترجیحی نکتے پر گزرتی ہے وہ متقین ہوتے ہیں اور یہاں پھر متقین کی اس موضوع اور پورے سیکونس کے اعتبار سے یہاں جو پہلی صفت بیان فرمائی وہ اللہ دینہ ینفقونا فی السرائی وردرائی یہ بیان فرمائی اب یہ جو انفاق ہے اس کو کہلی جئے کہ یہ نفاق کا علاج ہے اور عدم نفاق کی دلیل بھی ہے کہ جب کوئی شخص جو ہے اس نے خرچ کرنا یہ انسان کی ٹریٹ ہے انسان کی خوبی ہے انسان کا ایک طرز عمل ہے وہ اگر اپنے اندر یہ پاتا ہے تو یہ گویا ایمان کی مضبوطی کی ایک دلیل تقوی کی ایک دلیل متقین کی ایک صفت اور نفاق کا علاج ہے کہ جو ایمان کو کھا جانے والی ایک بیماری دل میں پڑ جاتی ہے تقوی کو کھا جانے والی بیماری ایک دل میں پڑ جاتی ہے اس بیماری کا علاج بھی یہ ہے کہ آپ کے پاس جو کچھ ہے آپ اللہ کے لیے خرچ کرنا شروع کر دیں جب آپ اللہ کے لیے خرچ کرنا شروع کر دیں گے تو نفاق کے امکانات بھی ختم ہوں گے اور اسی وجہ سے دو چیزیں ایسی ہیں جو میں آپ قرآن کو اگر پڑھیں تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ دو چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کے جس موقعوں پر منافق ایکسپوز ہوتا ہے ایک انفاق فی سبیل اللہ ہے اس میں منافق ایکسپوز ہوتا ہے اور دوسرا جہاد فی سبیل اللہ ہے ان دو موقع پر منافق جو ایکسپوز ہو جاتا ہے یا اس کے دل کا نفاق ختم ہو جائے گا یا وہ ایکسپوز ہو جائے گا لہٰذا یہاں متقین کی صفات کو آپ غزوہ اہود کے تناظر میں جب دیکھتے ہیں تو یہ وہ موقع تھا جب تین سو منافق الگ ہو گئے تھے اور ان منافقوں نے اپنی جان کو اپنے گھروں کو اور اپنی اس وقتی مفاد کو ترجیح دی تھی اب یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ متقین کے لیے اللہ نے جو اخروی کامیابی رکھی ہے مغفرت ان کے لیے رکھی ہے جنت ان کے لیے رکھی ہے اور وہ کون ہیں جو چھپا کے نہیں رکھتے جو اپنی چیزوں کو روک کے نہیں رکھتے بلکہ ان کے زندگی میں ان کا پورا زندگی کا منحج خرچ کر دینا ہوتا ہے وہ خرچ کرنا صرف مال نہیں ہے وہ خرچ کرنا وقت بھی ہے وہ خرچ کرنا اپنی جان بھی ہے وہ خرچ کرنا مال بھی ہے وہ ساری زندگی لگائے رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اور پھر اس کا تعلق اس بات سے بھی نہیں ہوتا کہ وہ خوشحال ہیں یا تنگ دست ہیں جس شخص کی زندگی میں اس کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت عطا فرما دی تو مومن تو پھر مومن ہے اس کے اندر وہ صفات تو ہوں گی چاہے تنگ دست ہو چاہے خوشحال ہو ظاہری کیفیات یا معاشی کیفیات اس کے طرز عمل کو تبدیل نہیں کر سکتی وہ تنگ دست وہ خوشحالی میں ہوگا تو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا وہ تنگ دستی میں ہوگا تو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا اس کی چیزیں اللہ کی رضا مندی اور خوشنودی کی ساتھ منصوب ہوتی ہیں اس کے سے متعلق ہوتی ہیں وہ جو وقتی حالات ہیں ان کے ساتھ وہ متعلق نہیں ہوتی یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ متقین ایک احماجہت کردار والے لوگ ہوتے ہیں جن کا تعلق زمانے کی بدلتی کیفیات سے نہیں بدلتا ان کا اللہ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے اور وہ دنیا کی اتار چڑھاؤ کو کبھی خاطر میں نہیں لاتے سبحان اللہ سبحان اللہ یعنی مال اللہ کی محبت کی راہ میں آڑے نہیں آتا جو ہم نے اللہ کے راہ میں دے دیا وہی تو ہمارا مال ہے اور جو مال ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ تو وارثوں کا ہے اور دو پہلو یہاں پر اور نفسیاتی حوالوں سے وہ بھی میں چاہ رہا ہوں کیونکہ آپ وسیع المطالع آدمی ہیں کہ جب دو صورتیں ہوتی ہیں جب آدمی غریب ہوتا ہے بہت عالم فقر ہوتا ہے مفلسی سے گزرتا ہے تو پھر وہ اپنا ہاتھ روک لیتا ہے کہ کیا یہ اللہ کی راہ میں انفاق کیا جائے میرے گھر کے حالات ویسی خراب ہیں کیا میں یہ صدقہ خیرات کروں گا یا جب مال بہت زیادہ آ جاتا ہے اور وہ جو اس مال کے نشے میں آدمی رہتا ہے تو پھر وہ اللہ کی یاد کو بھلا دیتا ہے تو یہاں کیا یہ سبق بھی انسان کی نفسیات کو تخلیق کرتے ہوئے تشکیل کرتے ہوئے یہ نہیں دیا جا رہا عالم انسانیت کو کہ اہما وقت خود کو اللہ کے ساتھ رکھنا اور اللہ کو اپنے ساتھ رکھنا ارشاد یہ بالکل درست بات ہے کہ انسان کی جو نفسیاتی کیفیات ہیں وہ ظاہر ہے حالات و زمانہ سے بدلتی رہتی ہیں انسان خوشحالی میں اور طرح محسوس کرتا ہے تنگ دستی میں اور طرح محسوس کرتا ہے ظاہر ہے گوشت پوسٹ کا انسان جس کو سردی بھی لگتی ہے جس کو گرمی بھی لگتی ہے اس کو تنگ دستی بھی تکلیف دیتی ہے اس کو خوشحالی خوشی بھی دیتی ہے یہ ساری کیفیات جب انسان کے ساتھ جڑی ہیں تو اس سے انسان کی نفسیاتی کیفیات بھی تبدیل ہوتی رہتی ہیں اور جب نفسیاتی کیفیات تبدیل ہوتی ہیں تو انسان کا طرز عمل اور دوسروں کے ساتھ پر انٹریکشن ہے اس کے اندر بھی تبدیلی آتی رہتی ہے بتایا یہ جا رہا ہے کہ جو متقین ہوتے ہیں اور جو مومنین ہوتے ہیں ان کے اندر یہ اتار چڑھاؤ ان کی باطنی کیفیات میں ان کی نفسیاتی کیفیات میں کسی بھی اتار چڑھاؤ کا باعث نہیں بنتا یہ بتایا جا رہا ہے لہٰذا جب وہ باعث نہیں بنتا دیکھیں ایک حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے کہ وہ تنگ دستی میں بھی عجر لے لیتا ہے خوشحالی میں بھی عجر لے لیتا ہے اور کافر اور منافق جو ہے وہ تنگ دستی میں بھی گناہ لیتا ہے اور وہ خوشحالی میں بھی گناہ لیتا ہے پھر آپ نے اس کی تفصیل بیان فرمائی آپ نے فرمایا کہ جو کافر اور منافق ہے جب اس کو خوشحالی آتی ہے تو وہ اتراتا ہے فخر کرتا ہے گناہ لیتا ہے جب اس کو تنگ دستی آتی ہے واویلا مچاتا ہے تب گناہ لے لیتا ہے اور جو مومن ہے وہ تنگ دستی آتی ہے تو وہ سبر کرتا ہے اللہ سے عجر لے لیتا ہے اور جب اس کے پاس خوشحالی آتی ہے تو وہ اللہ کا شکر کرتا ہے اور عجر لے لیتا ہے تو گویا کہ کیفیات بدلیں حالات بدلیں مومن کی باطنی کیفیت نہ بدلیں یہ ہے اصل میں وہ کردار کی پختگی اور وہ کردار کی ہماجہتی جو اللہ کو مقصود اور مطلوب ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اب ذرا ہم اس کو اس سے پہلے کہ میں قاذمین الغیز یہ مومن کی متقی کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ غصے کو پی جاتے ہیں اس سے پہلے یہ جو بات آپ نے بات فرمائی کہ باطنی کیفیت وہ مومن کی تبدیل نہیں ہوتی ہمارے معاشروں میں کیا ہو رہا ہے وہ خواہ ہمارے معاشرے کا مرد ہو یا عورت اگر ان کے پاس مال ہے دولت ہے خوشحالی ہے تو ان کے چہرے سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ بہت ہی زبردست مزے میں ہیں خوشحال ہیں اور ان کے گھر میں بڑا مال وال آ رہا ہے کوئی ریل پیل ہے لیکن اس آدمی کا یا اس عورت کا چہرہ بتا دیتا ہے کہ اس کے گھر میں فقر ہے مفلسی ہے یا ہاتھ تنگ ہے لیکن دین کو جو مطلوب ہے وہ ایسا آدمی یا ایسی عورت ہے جس کا آپ نے اشارہ کیا جس جانب اچھا اب اس کے لیے باطنی کیفیت کے لیے ڈاک صاحب باطنی تربیت کی بھی ضرورت ہوتی ہے تو ہمارا ہماری تربیت ظاہری تو ہو جاتی ہے بن حیث المجموع لیکن اللہ تعالی کو ایک باطنی تربیت بھی ہم سے مطلوب ہے باطنی تربیت کے بغیر باطنی پاکیزگی ہمیں کیسے نصیب ہوگی اور یہ جو بات آپ فرما رہے ہیں اس کے لیے توقل اور یہ توقل اللہ پہ مکمل بھروسہ کہ یہ اگر میرے حالات اگر خراب ہیں آج کل تو کوئی مسئلہ نہیں میرے چہرے پر نمودار ہونے والا کرب لوگوں کو یہ نہ بتائے کہ میرے گھر کے حالات خراب ہیں اور میرے چہرے پر خوشی شادیانیں بج رہے ہیں میرے چہرے پر کہ جناب والا میرے پاس آج کل مال ہے بے پناہ مال ہے تو اللہ تعالیٰ مومن کو یہ غم خوشی سرہ ودرہ جو قرآن قریبی آیت بیان فرما رہی ہے یہ آج کے اہل ایمان کو کیا نصیحت کر رہی ہے دیکھیں اصل میں شریعت جو ہے وہ بہت ہی اعتدال پر مبنی اور ایک بہت ہی متوازن طرز عمل کی تعلیم دیتی ہے ایسا نہیں ہے کہ انسان کی کیفیات جو مومن ہوتا ہے وہ ان ظاہری کیفیات سے متاثر نہیں ہو رہا ہوتا متاثر تو ہو رہا ہوتا ہے لیکن دراصل وہ اپنی کیفیات کو مینج کر رہا ہوتا ہے اللہ کی مرضی کی وجہ سے اللہ کی خوشنودی کی وجہ سے اور اللہ کی نرازگی سے بچنے کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو مینج کر رہا ہوتا ہے اس کے پاس جب خوشحالی ہوتی ہے تو اس وقت بھی اس کا فوکس یہ نہیں ہوتا کہ اب یہ خوشحالی آگئی ہے تو میں اس کو اپنی خواہش نفس کی تکمیل میں مخرج کروں جب اس کو خوشحالی آتی ہے تب بھی اس کا مطمئن نظر وہی ہوتا ہے اگرچہ اس کی کیفیات ظاہری حالات کے وجہ سے آپ پینڈ ڈاؤن ہو سکتی ہیں جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پاس صحابہ اکرام آتے تھے اور وہ عرض کرتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم آپ کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں آپ کی محفل میں حاضر ہوتے ہیں تو ہماری ایمان کی کیفیت اور ہوتی ہے جب ہم اپنے بچوں میں چلے جاتے ہیں تو ہماری ایمان کی کیفیت اور ہوتی ہے جب ہم بازاروں پھرتے ہیں تو اور ہوتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ ایسا نہ ہو تو تم تو ساری زندگی روتے ہی رہو اور تم اسی طرح زندگی کا دنیا کا کوئی کام ہی نہ کر سکو یا اللہ تعالیٰ نے دنیا کے ساری ذمہ داریاں پوری کروانے کے لیے انسان کی فطرت کو اس طرح سے رکھا ہے کہ بہرحال وہ حالات و زمانہ کے ساتھ متاثر ہوتا ہے لیکن مومن کا فوکس چینج نہیں ہوتا وہ ہمیشہ اسی فوکس پر رہتا ہے کہ اس نے اللہ کو راضی کرنا ہے اور اس نے اللہ تعالیٰ کی کسی صورت بھی ناراضگی مول نہیں لینی اللہ کی ناراضگی کا وہ متحمل نہیں ہو سکتا لہٰذا آج کل کے دور میں جب ہم آج کل کے دور میں ایمانی کیفیات کو دیکھتے ہیں یا باطنی کیفیات کو دیکھتے ہیں تو دیکھیں دور آج کا ہو یا دور وہ ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین اسلام دیا ہے جو شریعت دی ہے وہ ایک ڈسپلن ہے جو ظاہری اور باطنی کیفیات کو مینج کرنے کے لیے بہترین نظام ہے آپ نماز پڑھتے ہیں نماز پڑھنے سے پہلے اور نماز پڑھنے کے بعد کی کیفیات مختلف ہوتی ہیں آپ ایک گناہ کرتے ہیں گناہ کرنے سے پہلے کی کیفیت اور گناہ کرنے کے بعد کی کیفیت وہ مختلف ہوتی ہے ایمان کم اور زیادہ ہوتا ہے اس ڈسپلن کے ساتھ جو اسلام کے نام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک ذات دیا ہے لقد کان الکم فی رسول اللہ عصواتم حسانہ یہ کوئی آئیڈیل جو بے آئے ہے یہ زندگی گزارنے کا جو آئیڈیل مناج ہے یہ جو عصوہ ہے اس کے اوپر اگر زندگی گزاریں گے تو پھر آپ کو جب آپ ایک گناہ سے بچیں گے آپ کی بیت باطنی کیفیت چینج ہوگی جب آپ ایک نیکی کریں گے آپ کی باطنی کیفیت چینج ہوگی یہ آپ ایک پوزیٹیف سائٹ پر سفر کرنا ہے میں تو انیک سا برز کرتا ہوں کہ اپنے نوجوانوں سے کوئی ایک موقع بدنظری کا آپ اللہ کی خوف کی وجہ سے اور اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی وجہ سے یہ بدنظری کہہ گا ایسا گناہ ہے جو کسی کو معلوم نہیں ہوتا ساتھ کھڑے آدمی کو بھی معلوم نہیں ہوتا کہ کوئی شخص بدنظری کے گناہ میں مقتلا ہو رہا ہے اگر کوئی شخص اس سے ایک لمحہ کے لیے بچتا ہے صرف اس لیے کہ کہیں میرا اللہ ناراض نہ ہو جائے تو وہ اس کے بعد اپنی عبادت کی کیفیت محسوس کر لے اپنے قلب کی کیفیت محسوس کر لے کہ اس کے اندر کتنی تبدیلی آئی لی ہے لہٰذا یہ اسلام نے جو ڈسپلن دیا ہوا ہے یہ پورے کا پورا ڈسپلن یہ آپ کو ان ساری باطنی کیفیات کی بری کیفیات سے بچانے کے لیے اور عالی باطنی کیفیات حاصل کرنے کے لیے بہترین نظام ہے اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ میں مثال کے طور پر آپ نے فرمایا ایک شخص بدکاری کرتا ہے لا یزن الزانی حی نہ یزنی وہو مومن بدکار بدکاری کرتا ہے اس کے دل میں رتی بھر ایمان باقی نہیں رہتا چور چوری کرتا ہے گویا انسان گناہ کر کے اپنی باطنی کیفیات کو تباہ کرتا ہے نیکی کر کے انسان اپنی باطنی کیفیات کی حفاظت کرتا ہے لہٰذا نیکی پوزیٹو بھی ہے نیکی منفی محمد غزالی علیہ حرامہ نے بہت تفصیل سے اس کے اوپر لکھا کہ ایک نیکی منفی ہے ایک نیکی مصبت ہے مصبت نیکی تو وہ کرنے کے کام ہیں نماز پڑھیں نیکی کریں خدمت خلق کریں فلان کریں منفی نیکی یہ ہے کہ یہ نہ کریں یہ نہ کریں یہ نہ کریں تو جو منع کیے گئی چیزیں ہیں ان کو نہ کر کے جو نیکی انسان کو حاصل ہوتی ہے یہ زیادہ پائیدار ہے اور یہ زیادہ افیکٹیوی انسانی پادر کے حدیات یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے لیکن سامنے خوشنودی رب رہے میرے اس عمل سے اللہ خوش ہو رہا ہے یا نہیں ڈاکس اپ بلکل کلیر کر دی آپ نے ایک بات لیکن ایک بس طرح جیسے ہم یہ اللہ زینا ینفقونا فی السرائے والدرہ کی بات کر رہے تھے کہ خوشحال ہوں یا بدحال اللہ کی راہ میں خرش کرتے ہیں تو اس سلسلے میں ایک بات اور صرف ذرا سی آپ کی اجازت سے کہ الحمدللہ علا کل حال ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے ہمارے معاشروں میں بعض زفعہ یہ ہوتا ہے کہ ذرا سی بدحالی آتی ہے گھر میں تھوڑی سی مفلسی آئی اور گھر کا ماحول تبدیل ہو گیا گھر کا بھی ظاہری ماحول ہوتا ہے اور گھر کا بھی باطنی ماحول ہوتا ہے بندگانے خدا کی طرح لیکن وہ بھی پستی آ جاتی ہے سوچوں میں کہ یہ دیکھیں کیسے برے حال ہو گئے لیکن اللہ ہی سے دعا مانگتے رہنا چاہیے تاکہ اللہ اچھے حالات کر دے اور اللہ اچھے حالات کر دیتا ہے متقی کی صفت اگلی صفت فوراں اچھا اگلی صفت پر جانے سے پہلے میں یہ ارز کر دوں کہ اس طرح بھی یہ دعا کے ساتھ ساتھ ایک اور نفسیاتی کیفیت کو منیج کرنے کا طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے آپ نے فرمایا کہ جس شخص اس کو مادی حوالے سے کبھی بھی کوئی معاملہ دل میں جو بھی آئے تو وہ اپنے سے نیچے حوالے کو دیکھے کہ جب وہ اپنے نیچے حوالے کو دیکھا گیا تو اس میں شکر کے جذبات پیدا ہوں گے اور دینی حوالے سے اور اللہ کی قربت کے حوالے سے وہ اپنے سے اوپر حوالے کو دیکھے عبادات کے حوالے سے نیکی اور تقویٰ اور پرہزگاری میں اپنے سے اوپر حوالے کو دیکھے اس سے اس کے اندر ایک قوت عمل کو تحریک ملے گی لہٰذا یہ یوں بھی اس کی کیفیات مینج ہوں گی کہ جدر اس کو مایوسی ہوتی ہے شکر کے جذبات پیدا ہوں گے اور جدر اس کو وہ مطمئن ہو کے بیٹھا ہوا ہے کہ میں نے چلے چھوٹی سے نیکی کر لی جب وہ اپنے سے زیادہ نیکی کرنے والوں کو دیکھے گا تو اس کے اندر قوت عمل کو تحریک ملے گی اور زیادہ نیکی کرے گا سبحان اللہ عجب ڈاکسا بلکل اب آخری منٹ جاری ہیں اس میں اب دو تین موضوعات بڑے موضوعات رہ گئے ہیں ارشاد فرمائیے کہ یہ متقیوں کی ایک صفت یہ بھی ہوتی ہے کہ جب بھی انہیں غصہ آتا ہے تو یہ غصے کو پی جاتے ہیں ارشاد دیکھیں غصے کو پی جانا ویسے تو ظاہر ہے کہ جب ہم اس کے لئے لفظ استعمال کرتے ہیں غصہ پی جانا ہی استعمال ہوتا ہے اور حدیث کے اندر بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم افرمایا کہ بہترین بلکہ سب سے افضل اللہ کے ہاں وہ گھونٹ ہے جو انسان نے کبھی پیا ہو اور وہ غصے کا گھونٹ ہے جو انسان صرف اللہ کی نرازگی سے بچنے کی وجہ سے وہ پیتا ہے کہ مجھے اس کا کوئی اظہار نہیں کرنا چاہیے لہذا غصہ جب آتا ہے تو اس وقت اپنے آپ کو روکنا یہ غصے کی کیفیت دراصل انسان کو اس کے ہوش آواز اس کی نفسیاتی کیفیت اس کو سب کو چینج کر دیتی ہے اس وقت اپنے آپ کو روکنا چونکہ بہت مشکل ہوتا ہے اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جو یعنی لوگوں کو میدان میں پچھاڑ دے وہ اصل پہلوان نہیں ہے اصل پہلوان اور اصل طاقتور شخص وہ ہے جو اپنے آپ کو اپنے نفس کو روک لیتا ہے عند الغضب وہ غصے کے وقت اپنے آپ کو روک لیتا ہے لہذا یہ ہے تو غصے کو پی جانے والی بات کہ آپ کے اندر ایک کیفیت ہوئی ہے اس کو پی جائیں لیکن یہ جو لفظ کازم ہے کازمین الغیز یہ بہرحال یہ تجرعہ پینے کے لیے تو عربی زبان بھی کے لفظ چونکہ جرعہ ایک گھونٹ کو کہتے ہیں اور حدیث میں بھی لفظ ما تجرعہ من جرعہ تین کا لفظ یہ الفاظ آتے ہیں کہ وہ غصے کا گھونٹ جو ہے جس نے پیا وہ سب سے افضل گھونٹ ہے اللہ کے نزلی لیکن یہاں لفظ جرعہ نہیں ہے اور یہاں تجرعہ نہیں ہے یہاں کازم ہے اور کازم کا لفظ کزام سے ہے اور کزام کے کئی معنی عربی لغت میں موجود ہیں اور عربوں کے ہاں معروف تھے اس میں ایک معنی تو کسی چیز کو باقاعدہ روک لینا ہے سانس روک لینا بھی قزم ہوتا ہے اور حلق کو بھی قزم کہہ دیتے ہیں کہ آپ اس کو روک لیتے ہیں لیکن ایک عربوں کے ہاں اس کا استعمال ہوتا ہے جو انڈر لائن پائپ ہوتی ہے یعنی انڈر گراؤنڈ جو زمین کے اندر پائپ ہو جس کے اندر سے پانی گزر رہا ہو یا وہ کومے کے اندر وہ کومہ بناتے تھے ایک کومے کا پانی جب زیادہ ہوتا تھا تو وہ نیچے سے ایک راستہ بنایا ہوتا تھا جو دوسرے کومے تک چلا جاتا تھا تو اس کو بھی وہ ایسی سرنگ جو ایک جگہ سے دوسرے جگہ پانی کو لے جاتی تھی اس کو بھی کزام کہتے ہیں تو یہ عربی لغت میں عرائد وغیرہ میں ہم دیکھیں تو کزام کے اور کزامہ کے یہ سارے معنی لکھے ہوئے ہیں جب اس کے حوالے سے ہم یہاں کازمین کی جو صفت اللہ کریم نے بتائی ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ بھی اصل میں نفسیاتی کیفیات کو مینج کرنے والی ایک کیفیت ہے کہ آپ کی ایک جس طرف آپ کا غصہ بوسٹ ہوا ہے اور آپ کی نفسیاتی کیفیات بوسٹ ہوئی ہیں اب اگر اس کا اظہار کریں گے تو یہ ویسے مشکل ہے کہ اب اس کے بعد ساری صورتحال تحس نیس ہو جائے گی اور اگر آپ اس کو روکیں گے تو بعض اوقات وہ روکنا ممکن نہیں ہوتا اس کو مینج کرنا ہے آپ نے اس کو یعنی نفسیات کی زبان میں اس کو کہتے ہیں سبلیمیشن یعنی اس کو آپ نے مینجمنٹ کرنی ہے کہ ایک طرف کی جو جو اتار جو چڑھاؤ ہے اس کو کسی اتار کی طرف آپ لے جائیں تو یوں چیزیں مینج ہو جاتی ہیں تو دراصل قادمین الحید جب کہا اس کی مثال اس کے لئے کیا کیا جائے جو قادمین اس کے لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مختلف طریقے بتائیں مثلا سب سے پہلا طریقہ آپ نے بتایا ہے کہ آپ کو جب غصہ ہے تو آعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں اب آعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے سے بھی غصہ ختم ہو جاتا ہے پھر آپ نے فرمایا کہ پانی پی لے کوئی شخص اس سے بھی غصہ جو ہے وہ تھنڈا ہو جاتا ہے آپ نے فرمایا کہ جو اپنی جس حالت میں ہے اس حالت کو چینج کر لے جو کھڑا ہے وہ بیٹھ جائے جو بیٹھا ہے وہ کھڑا ہو جائے دراصل اس کو اس کیفیت کو ایک دفعہ ڈیفیوز کرنا ضروری ہوتا ہے اور جب تک آپ اس کیفیت کو ڈیفیوز نہیں کرتے اس وقت تک آپ غصہ پی سکتے ہی نہیں اور غصہ جب آتا ہے تو یا وہ اظہار چاہتا ہے اور یا پھر انسان کے اوپر برے اثرات ڈالتا ہے آپ اگر اس کو منیج کر لیں گے ڈائیورٹ کر لیں گے ڈائیورٹ کر لیں گے اور اس کو ڈائیورٹ کرنے کی مختلف طریقے ہیں آپ کسی اور طرف نکل جائیں آپ اس کمرے سے نکل جائیں آپ اپنی پوزیشن چینج کر لیں آپ اس سیچویشن سے ایک دفعہ نکل جائیں ایک دفعہ سیچویشن ڈیفیوز کرنے کی ضرورت ہے اور ماہرین نفسیات یہ کہتے ہیں کہ بارہ منٹ بارہ سے تیرہ منٹ ہوتے ہیں کہ کسی شخص کی کوئی بھی کیفیت اس سے زیادہ وہ پرولانگ نہیں کرتی آپ اگر بارہ تیرہ منٹ مینج کر لیں گے بھوک کے لیے بھی یہی ہے اشتہا کے لیے بھی یہی ہے جنسی اشتہا کے لیے بھی یہی ہے کوئی بھی چیز انسان کی نفسیاتی کیفیت کے اوپر تاریح بھی ہوئی ہو تو وہ اگر انسان اس کو مینٹین کر لے بارہ تیرہ منٹ تک تو اس کے بعد انسان اس کو مینج کر سکتا وہ خود بخود ڈیفیوز ہو جاتی ہے تو اللہ نے انسان کا جو یہ سسٹم بنایا ہے جب اس کے اندر ڈیفیون کا اپنا نظام موجود ہے تو آپ اس وقتی طور پر دس بارہ منٹ کو مینج کریں ان طریقوں سے جنبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں ہیں آپ سمپلی وہ سیچویشن چھوڑ دیں تو کازمین الغیز میں آپ شامل ہو سکتے ہیں وَلْعَافِينَ عَنِ النَّاسَ اصل مسئلہ ہے کہ آپ اپنے اندر ایسا کردار کی عظمت پیدا کریں کہ لوگوں سے جو غلطیاں ہوتی ہیں اس پر خامخواہ فلیرہ پہنے کی بجائے وہ لوگوں کو معاف کرتے رہا کریں یہ ہے وہ کردار کی عظمت جو انسان سے اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے سبحان اللہ سبحان اللہ لوگوں کو معاف کرتے رہیں کیونکہ ہم سب یہ تبقہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے گا ہمیں معاف کر دے گا آجا ڈاکسر آپ پر جو بات فرمائی تھی کازمین الغیز اس حوالے سے ایک بات یہ بھی کہ وضو کر لیں جی جی بلکل وضو کر لیں یہ بھی ہے اس میں بلکل دوست بات وضو کر لیں تو وضو کرنے سے غصہ رفع ہو جاتا ہے آپ نے بات فرمائی لوگوں کو معاف کرتے رہیں اللہ اکبر اور جو معاف کرتا ہے وہ بڑا آدمی ہوتا ہے اللہ احسان کرنے والوں کو پسل کرتا ہے ڈاکس صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں سورہ آل عمران کی جو آیات ہیں ایک سو تینٹیس اور ایک سو چونٹیس کے حوالے سے ہمیں تعلیم فرمایا اللہ آپ کو خوش رکھے اللہ آپ کو سلامت رکھے خواتین و ذرات ہم اپنے علماء کے بڑے شکر گزار تشریف لاتے ہیں اور ہمیں قرآن کریم سے قریب کر دیتے ہیں وقت یہاں مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا بہت ساری باتیں مزید ہو سکتی ہیں کئی نکات ایسے ہیں جن پر ابھی گفتگو ہونی باقی تھی لیکن وقت مکمل انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں ہم ڈاکٹ صاحب کو زہمت دیں گے اور بہت ساری باتیں مزید سیکھیں گے کل کا سوال یہ تھا کہ امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ شہادت کے وقت کس صورت کی تلاوت فرما رہے تھے درست جواب سورہ بقرہ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے غزبہ خیبر کس سنہ ہجری میں ہوئی غزبہ خیبر کس سنہ ہجری میں ہوئی سات سنہ ہجری میں یا آٹھ سنہ ہجری میں یا نو سنہ ہجری میں جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے ہمارے فون نمبرز ہیں 009-221-345-27009 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009-221-343-00980 ہمارا ای میل ایڈریس پی ایس ایڈ دنیا ٹی وی ڈاٹ ٹی وی ہمارا ایس ایم ایس کا نمبر 3031 اور ہمارا وارش ایپ کا نمبر ہے 0092-321-825-194 وقت ہے قرآن دازی کا لیکن کراچی میں کوئی مہمان نہیں تو یہ ذمہ داری میری ہے یہ ہیں جناب آمیر مشتاق صاحب راول پنڈی سے آمیر مشتاق صاحب راول پنڈی سے آمیر مشتاق صاحب آپ کے خدمت پر دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہم پر بزری کورئر ہم آپ کے گھر روانہ کر رہے ہیں آپ کو بہت بہت مبارک ہو اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ ایک قول پر اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نحج البلاغ امیر المومنین حضرت علی مرتضی کرم اللہ وجہو کا آپ فرماتے ہیں کہ روزی کمانے کی کوشش کرو اور دوسروں کے خزانچی نہ بنو روزی کمانے کی کوشش کرو اور دوسروں کے خزانچی نہ بنو سبحان اللہ سبحان اللہ اپنے محضبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجئے خدا حافظ